اور ہم چیلنج کرتے ہیں ایک کفار کو جو آپ کے فیس بک پر دوست ہیں ان سے آپ ڈیویٹ کریں پہلے لیکن علم سکھیں گفتو کریں یہ بتاؤ جس کی تم پوجا کرتے ہو اس نے کس کو پیدا کیا کوئی ایک بتاؤ قرآن میں ہے دو آیات کا مفہوم یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حبیب انکفار سے پوچھے کہ تمہیں کس نے پیدا کیا یہ ضرور ضرور کہیں گے کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا ایک مقام پہ فرمائے حبیب ان سے پوچھیں تمہیں رزق کون دیتا ہے یہ کہیں گے ضرور ضرور کہیں گے کہ ہمیں اللہ رزق عطا فرماتا ہر کافر کا مرجع بھی میرے رب کی ذات ہے لیکن انہوں نے وسیلہ ایسا اختیار کیا جس کو ہم کفر و شرک سے تعبیر کرتے ہیں وسیلہ غلط اختیار کیا ہوا اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو جی آپ بھی کفار کی مثل ہو گئے ہیں وہ اپنے بتوں کو پکارتے ہیں آپ اولیاء کو انبیاء کو پکارتے ہیں مماثلت ہو گئی جتنی قرآن کے اندر ایسی آیات ہیں جس میں غیر اللہ کے پکارنے کو شرک قرار دیا ہے وہ کہتے ہیں دیکھو غیر اللہ کا پکارنا یہ بھی ایک عبادت اللہ کو پکارنا بھی ایک عبادت ہے اور غیر اللہ کو پکارا جو سامنے موجود نہیں دور ہے تو یہ گویا کہ شرک کر دیا کیونکہ ہم نے اس عبادت میں غیر اللہ کو شریک کر لیا یہ شرک ہو گیا میرے بچوں چیزیں سمجھئے جواب میں آپ کو کہنا چاہیے کہ بتاؤ کفار نے اگر غیر اللہ کا پکارا اللہ تعالی نے ان کو شرک قرار دیا یہ مطلق ہے یہ مقید مطلق کا مطلب وداو ٹینک کنڈیشن بس جیسے پکاریں گے کفر ہو گیا اگر یہ بات ہے تو پھر تو اگر امہ پپو کو پکارے پپو بیٹا کہاں ہو کافر شوہر بیوی کو پکارے بیوی شوہر کو کافر کیونکہ تم نے غیر اللہ کو پکار لیا اور اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں یہ مطلق نہیں یہ مقید ہے کیا مطلب کنڈیشن کے ساتھ ہے کہ وہ غیر اللہ کا پکارتے تھے معبود سمجھ کر اس لیے اللہ نے کفر و شرک قرار دیا تو ہم نہ نبی کو معبود سمجھتے ہیں نہ صحابہ اہل بیعت کو نہ یعنی مدد کہتے ہوئے ہم ان کو معبود مانتے ہیں نہ یعقو سعظم کہتے ہوئے ان کو معبود مانتے ہیں بلکہ اللہ کا بندہ اور وسیلہ تصور کرتے ہیں جب یہ بلکل فرق ہو گیا تو بتاؤ کفار کا پکارنا شرک تو ہمارا پکارنا یہ شرک کیسے ہو سکتا ہے علم سیکھئے آلہ حضرت نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی بعض لوگوں نے کہا تم دور سے نبی کو پکارتے ہو تو یہ تصور رکھتے ہو کہ اللہ کے نبی آواز سن لیتے ہیں حالانکہ دور سے آواز کا سننا تو اللہ کا خاطہ ہے جیسے آپ یہاں ملتان میں کوئی ہو اس کو آواز دیں شاکر بھائی خیریت سے ہو تو لوگ کہیں گے پاگل ہو گیا ہے آپ نے کہاں شاکر بھائی کہاں ہیں ملتان میں یہاں سے پکار رہا ہوں تو بلے کہ پاگل ہو گیا انہوں نے کہا یہ اتنی دور سے پکارنا غیر اللہ کو او بھائی کیسے وہ سنیں گے یہ شرک ہو جائے گا کیوں دور سے صرف اللہ سن سکتا ہے آلہ حضرت نے فرمایا اللہ تو دور کی آواز سنتا ہی نہیں ہے کیا فرمایا اللہ تو دور کی آواز سنتا ہی نہیں ہے کیونکہ پہلے ثابت کرو کہ اللہ تعالیٰ کسی شئے سے دور ہے جسمانی حصہ تو وہ ایسی پاک و ساتھ ہے نا اپنے علم و قدرت کے اعتبار سے ہر مخلوق کے ساتھ ہے قرآن میں وہ کہتا ہے کہ میں تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہوں آلہ حضرت نے ثابت فرمایا کہ دور سے سننا یہ اللہ کی صفت نہیں یہ تو مخلوق کی صفت ہو سکتی ہے کیونکہ جسمانی لحاظ سے میرے نبی ہم سے دور ہیں لیکن ہم یہاں سے پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے قدرت کاملہ سے ہمارے حواز اپنے حبیب کے کاروں تک پہنچا دیتا ہے تو حبیب بھی سن لیتے ہیں تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید اور ڈی آو ججمنٹ کے بارے میں بیان کیا ہمیں اس کا توجہ رکھنی چاہئے تو اللہ تعالیٰ نام ہے کسی نے پوسٹ بھیجی تھی اس کے چار خانے بنے ہوئے تھے جس میں ایک میں دکھایا گیا تھا کہ ایک نوجوان بیٹھا ہوا موبائل کھیل رہا ہے تو ماد اللہ ایک موت کا فرشتہ دکھایا گیا لمبا سا جببہ پہن کر اور وہ آ کر کہتا ہے کہ اب میں تمہارے روح پس کروں گا تو نوجوان کہتا ہے کہ جس گف می آ منٹ مجھے ایک منٹ آپ ذرا دے دیں تو پھر ملک الموت علیہ السلام بنائیں جیسے وہ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم کسی کو محلت نہیں دے سکتے وہ کہتا ہے کہ مجھے صرف ایک سیکنڈ کی محلت دے دیں وہ کہتے ہیں یہ بھی نہیں ملے گی اور پھر وہ دکھایا ایک ڈنڈا اس پر چاکو سے لگا ہوا ہے کہ وہ مارنے والے ہیں تو وہ جواب میں پھر کہتا ہے میں پب جی کھیل رہا ہوں تو اگلی پوسٹ میں پھر یہ بنایا اگلی اس میں سکرین میں کہ وہ پھر ساتھ ملک الموت علیہ السلام بھی بیٹھ جاتے ہیں اس کو ویٹ کر لیتے ہیں کہ پب جی کھیل لے کسی نے پوچھایا کہ اس طریقے سے پوسٹ بنا کر شیئر کرنا کیسا ہے دیکھیں اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ ملک الموت علیہ السلام ایک فرشتے ہیں ان کو اسرائیل علیہ السلام بھی کہتے ہیں اور یہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے تشریف لاتے ہیں اور آپ کو خود یہ قدرت و اختیار حاصل نہیں کہ آپ کسی کو محلت دیں ہاں اگر اللہ تبارک و تعالی کسی کے لیے محلت کا حکم دے تو وہ دے سکتے ہیں ورنہ نہیں دے سکتے اور یہ سامنے ظاہر ہو کر بھی اب روح قبض نہیں کرتے ہیں پہلے شرع دور میں پچھلے نبیوں کے دور میں آپ ظاہری طور پر آ کر روح قبض کرتے تھے لیکن موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد سے اب پوشیدہ طور پر آتے ہیں اس کی بھی ایک ہے کوئی اس کے ریزن وہ موضوع کے مطابق نہیں اس لئے میں چھوڑ رہا ہوں تو اب یہ ملک الموت علیہ السلام کو پھر ایک تو سامنے بنانا پھر وہ کہنا اس کا کہ تھوڑا ٹھہر جاؤ میں گیم کھیل رہا ہوں اور وہ ساتھ بیٹھ جائیں اس میں بہت ہی زیادہ بڑی بے عدبی ہے ایک فرشتے کی اس کو ہنسی مذاق بنا لیا تھٹا بنا لیا اور مطلب ایسا ظاہر کیا کہ ماذا اللہ فرشتہ بھی اس کا گیم کا نام سن کر بیٹھ گیا یہ خرافاتیں جو ہیں وہ لوگ پناتے ہیں کہ جو ان کو بچاروں کو گھر سے بلکل تربیت نہیں ملتی یہ ماں باپ کا بہت بڑا قصور ہوتا ہے کہ وہ خود دین سے دور ہوتے ہیں انہیں نہیں پتا ہوتا ہے کہ بچوں کے کیسی تربیت کرنی ہیں بیسکس کس طرح سکھانی ہے ایک سے لے کر تین سال تک بچے کو کیا سکھانا ہوگا تین سے سات سال سات سے دس سال دس سے بلوغت تک بترطیب کیا کچھ کرنا ہوگا تربیت کا مطلب ہوتا ہے کسی شئے کو درجہ کمال تک پہنچانا آہستہ آہستہ یہ ہے تربیت ہم درجہ کمال تک کہاں پہنچاتے ہیں نہ ہمیں اس کا نقص پتا ہے نہ اس کا کمال معلوم چند چیزیں سکھا دیں اولاد باہر نکل کے اسکول کالج میں جا کے اس طرح کی خرافاتیں کر کے اللہ کا مذاق اڑائے فرشتوں کا مذاق اڑائے عذابات کا مذاق اڑائے مالدین کو پتہ ہی نہیں ہوتا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ان کے سامنے بھی کریں تو بس ان کو کچھ نہیں معلوم بچارے وہ روکنے پر قدرت نہیں رکھتے اپنی کمال میں اور جہالت کی بنا پر اس لئے یاد رکھیں اس پوسٹ کا حکم یہ ہے کہ ایسا بنانے والا دائرہ اسلام سے خارج ہوگا یہ میں نہیں کہتا ہوں یہ فقہانے مسئلہ بیان کیا قرآن کی آیات ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول یا فرشتوں کہ وہ عیزہ دے عیزہ کے لفظ استعمال ہوا ہے اور اسی طرح ان سے دشمن ہی کرے وہ اسلام سے وہ مسلمان نہیں وہ کافر ہیں مفہوم آیات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اسی طرح حدیث کے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لہذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہوگا اس کو تجدید ایمان کرنا چاہیے تجدید نکاح اور جتنے لوگوں تک یہ پوسٹ پہنچے اور وہ ہسے مسکرائے انہوں نے خوشی کا اظہار کیا انہوں نے سب سے میری گزارش ہے کہ احتیاطاً تجدید ایمان تجدید نکاح کر لیں اچھا جب اس طرح کا کوئی حکم بیان کیا جائے تو ہمارے وہ بہن بھائی وہ بچے وہ پیرنٹس جنہوں نے کبھی دین کی اونچ نیچ کو سیکھا ہی نہیں ہوتا ان کا اقدم اندر کا مفتی جاگ جاتا ہے ان کا ذہن کام کرنا شروع کرتا ہے اگر اتنی سی چیز سے وہ کافر ہو سکتا ہے اچھا اتنی سی چیز سے نہیں ہو سکتا وہ بتائیں جس سے ہو سکتا ہے وہ ساری آپ کو تفصیل معلوم ہے اگر کوئی ایک آدمی آپ کی ہمدردی میں آپ کے بچوں کے فیوچر کے لیے ان کو بری موت سے بچانے کے لیے سخت عذاب قبر سے بچانے کے لیے میدان مہاشر کی زلت و رسوائی اور پھر پلسرات سے کٹ کے جہنم میں گر کے جہنم کے شدید عذاب سے بچانے کے لیے کوئی بات کہہ رہا ہے آپ اس کو انہ کا مسئلہ بنا لیتے ہیں آپ غصے میں آ جاتے ہیں آپ بحث کرنے لگتے ہیں کیا بھئی آپ نے ڈاکٹر سے بحث کی ہے وکیل سے بحث کی ہے آپ نے جج سے بحث کی ہے آپ نہیں کریں گے کیونکہ یہ آپ کی فیلڈ نہیں ہے اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ کوئی ایسی باتیں سن کے غصے میں نہ آئے ہمیں کوئی شوق نہیں ہے آپ مجھے تقریباً یہ میرا انیس سال کمپلٹ ہو جائیں گے کمینگ مارچ میں ہم نے شدت کے ساتھ میں بیان کرتا ہی نہیں ہوں کہ یہ کافر فلا مشرق فلا بیدتی پولائٹی لیکن جو حکم ہے شریعت کا وہ تو آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا آپ اس پر بھی ایک معتدل عالم یا کوئی بھی میرے علاوہ بھی کوئی معتدل علماء کے کلام پر بھی اس طرح کے کمیٹس پاس کر کے کیا کریں گے کیا فائدہ ہو گئے بتائیں آپ کے بچے گناہوں پر دلیر ہوں گے آپ اگر دوست ہیں تو آپ کا دوست گناہوں پر دلیر ہوگا آپ کے رشتے دار گناہوں پر دلیر ہوں گے اور جرت مند ہو کر آپ کی حوصلہ افضائی پر مزید کفر کے طرح بڑھیں گے اور پھر تباہی تباہی ہے زندگی ابھی ختم ہو جائے گی آپ قبر میں جائیں گے کوئی پوچھتے والا بھی نہیں ہوگا یہ باتیں آپ کو کام آئیں گی اس لئے برا نہ مانئے گا اسی سر نے پوچھا کہ کوئی چار فرز پڑھ رہا تھا دو فرائز کے بعد وہ بیٹھا تیاد پڑھی اور درود پاک بھی پڑھ لیا تو سردہ صاحب ہوگا یا نہیں دیکھیں اگر اس میں یہ ہوتا ہے کہ پورا جملہ ہو گیا اللہمہ صلی علی محمد یہاں تک آپ پہنچ گئے سردہ صاحب لازم ہوگا یہ بات سیدنا کا اضافہ کرتے ہیں تو اللہمہ صلی علی سیدنا کہا بس اتنا محمد بھی چاہے نہیں کہا یہ پورا جملہ بن چکا ہے اللہ تعالی ہمارے سردار پر درود نازل فرما سردہ صاحب لازم ہو جائے گا اس سے پہلے گر رک گئے اللہمہ صلی علی اقدم یاد آیا رک گئے تو سردہ صاحب نہیں ہے کھڑے ہو جائیں نماز کنٹینیو کر سکتے ہیں